ڈیپٹی سپیکر رولنگ کیس حکمران اتحاد کا فل کورٹ کی تشکیل کے لیے تین نٹنی بینچ کا بائیکارڈ ڈیپٹی سپیکر کے وکیل عرفان قادر نے عدالت میں کہا ان کے موقع کی ہدایت ہے کہ عدالتی کاروائی کا حصہ نہیں بننا ملک میں عدالتی کاروائی کا بائیکارڈ چل رہا ہے فل کورٹ سے متعلق فیصلے پر نظر سانی دائر کریں گے پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق اچنائک اور چادری شجاعت کے وکیل صلاح الدین نے بھی عدالت کو کاروائی کے بائیکارڈ سے آگاہ کر دیا آپ تو کیس کے فریق ہی نہیں چیف جسٹس کا فاروق اچنائک سے مقالمہ ریمارکس دیئے دائیں بیٹھے حضرات نے یک طرفہ عدالتی کاروائی کا بائیکارڈ کر دیا شکر ہے کہ اتنی گریس باقی ہے کہ عدالتی کاروائی سننے کے لیے بیٹھے ہیں جسٹس اجازل ایسن نے کہا کہ نائک صاحب اگر کچھ بہتری آ سکتی ہے تو عدالت سننے کو تیار صوبے کے چیف ایگزیکیٹیف کا معاملہ ہے فیصلے میں تاخیر نہیں کر سکتے یہ ایسا سوال ہی نہیں تھا کہ فل کورٹ تشکیل دی جاتی ڈیپٹی سپیکر رولنگ کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس کہا جج کی رائے میں یہ اکثانیت ہونی چاہیے جج کا بار بار اپنی رائے تبدیل کرنا اچھی مثال نہیں ہوتی قانونی سوالات پر عدالت کے معمینت کریں دوسرا راستہ ہے کہ ہم بینچ سے الگ ہو جائیں جسٹس ایجازل ایسن نے کہا آئین کے تحت پارٹی سابرا پارلمانی پارٹی کے فیصلے پر عمل درامت کرواتا ہے پارلمانی پارٹی کے جگہ پارلمانی ڈیجر کا لفظ محض غلطی تھی پویز الہی کے وکیل علی زفر نے کہا آئین کے مطابق ووٹ کی ہدایات پارلمانی پارٹی دیتی ہے رفاقی وزیر فواد حسین چادری کا کہنا ہے کہ نام نہاد حکومت کے وقلہ نے نامناسب رویہ اختیار کیا دلیل نہیں تھی اس لیے وہ الہدہ بیٹھ گئے آئین واضح ہے کہ پارلمانی پارٹی نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے امید ہے جمہوریت اور سیاسی جماعتوں کی فتح ہوگی پاکستان کا اصل مسئلہ سیاستدانوں کا عوام کے فیصلے نہ ماننا ہے وہ کلہ پوری طرح سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں ادارے اور سیاسی جماعتیں حکومتیں گیرانے میں لگی رہیں تو ملک کیسے چلے گا امران خان کے خلاف سازش کرنے والے اب پچھتا رہے ہیں ڈپٹی سپیکر کے وقیل ایفان قادر کا کہنا ہے سپریم کورٹ کو پارلمنٹ کو مضبوط کرنا چاہیے سپریم کورٹ کو پارلمنٹ میں مداخلت کا کوئی حق نہیں عدالت نے ایک سوناسی ووٹ لینے والے حمزہ شہباز کی حکومت فتن کی پچیس سرکان کے ووٹ نکالنے کا فیصلہ درست نہیں تھا اگر لاکھوں لوگ بینچ کا بائی کارٹ کریں تو وہ کیسے کیس سن سکتا ہے میں بھی جج رہا ہوں اگر کسی کو کوئی اعتبار ہوتا تھا تو میں بینچ چھوڑ دیتا تھا پی ٹی آئی رہنواز شبلی فراس کا کہنا ہے شریف خاندان نے عدالتوں اور قانون کو گھر کی لانڈی سمجھا ہے فیصلہ ان کے حق میں آئے تو ٹھیک ورنہ مخالفت ہوتی ہے فاری الیکشن کرایا جائے تاکہ ناہل امپورٹڈ حکومت کا فیصلہ عباب کرے علی زیدی بولے حکومت وقت سپریم کورٹ کا بائی کارٹ کر رہی ہے اس کا مطلب ہے بغاوت ہو رہی ہے ہم نے تو عدالت کا بائی کارٹ نہیں کیا تھا ہاں فیصلے پر اعتراض اٹھایا تھا ادھر عمران خان نے آج دوپہر سینئر قیادت کو بنی گالہ طلب کر لیا بطور صدر میرے پاس اختیارات نہیں کہ کسی کو کہوں کہ ڈائی لاغ کرو تمام فرقائن راضی ہوں تو ایوان صدر مسال حت میں کردار ادا کر سکتا ہے صدر مملکہ ڈاکٹر آرف الویکی سینئر صحافیوں سے گفتگو کہا تحصر غلط ہے کہ ان کی اور وزیراعظم کی تعلقات ٹھیک نہیں چوہتر سمریز آئیں انہتر سمریاں اسی دن دستخط کر کے بھیجتی تھی میں نے آئین توڑا ہے ناغداری کی ہے بطور صدر میرے پاس اختیار نہیں کہ کسی کو ڈائی لاغ کا کہوں شیخ رشید کا کہنا ہے حکومت نے بائی کارٹ صرف میڈیا پر کیا اور سپریم کورٹ کو نشانے پر لیا زرداری نے پہلے چادری برادران کو لڑایا اب شریف برادران ان کے نشانے پر ہیں پہلے سیاسی ادم استحکام پھر معیشت کی تباہی فالش پر تنقید اور چیف جسٹس پر بھی حملہ آور ہو گئے کل پرائم منسٹر ہاؤس میں پریس کانفرنس کا سپریم کورٹ نوٹس لے راہنمان نونلی گتا تارڑ کا کہنا ہے ووٹنگ میں عمران خان نے اپنے ارکان کو بتاؤ پاتی سابراہ ہدایات دی تھی جب یہی ہدایہ چہدر شجاعت نے جاری کی تو میار بدل گیا ہر کوئی سوال اٹھا رہا ہے کہ دوہرہ میار کی ہے فل کورٹ بنانے سے عدالت پر اعتبار میں اضافہ ہوگا ڈالر کی بلند اڑان نہ تھمیں انٹر بینگ میں ڈالر آج مزید دو روپے بارہ پیسے مہنگا تاریخ کی نئی بلند ترین قیمت دو سب تیس روپے کا ہو گیا اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر بے کابو دو سو تینتیس روپے کا فروغ ہونے لگا پاکستان سٹاک ایکشینز میں ملا دولار اٹھان ہنڈرڈ انڈیکس میں سارسز آئید پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا پٹرولیوم سے پہلے بجلی کا جھٹکا بجلی تین روپے پچاس پیسے مہنگی ہو گئی اگست اور اکتوبر میں مزید ساڑھے چار روپے تک اضافہ ہوگا دسمبر تک بجلی کا بنیادی ٹارف چاہبیس روپے ہو جائے گا وفاقی وزیر طوانائی خورم دستگیر کی کابینہ اجلاس کے بعد بریفنگ کہا ایک تہائی سارفین پر اثر نہیں پڑے گا گھرلو سارفین کے لیے اگلے چند ماہ مشکل ترین ہیں اکتوبر کے بعد بہتری نظر آئے گی کابینہ اجلاس میں شرکا کو روس سے بیس لاکھ میٹھرٹنگ گندم کی درامت پر بریفنگ کی کری کراچی میں توفانی بارش کے بعد نظام زندگی مفلود بیشتر اہم شہرہوں پر پانی موجود ایمی جنا روڈ آئی آئی چندریگر روڈ یونیورسٹری روڈ سبیت کئی علاقوں میں پانی جمع لوگ گھروں میں محصور ہو گئے سندھ ہائی کورٹ میں بھی گھنٹوں پانی میں مسافر پریشانی کا شکار رہے گھٹنوں گھٹنوں پانی کھڑا ہے بیشتر کیسز کی سماعت نہ ہو سکی آج بھی ملیر ایمی جنا روڈ سمیت کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش ادھر پی ڈی ایمی کی ریپورٹ کے مطابق سندھ میں حالیہ بارشوں کے باعث حادثات میں 81 افراد جام بھاگ چالیس بچے اور چار خواتین شامل پندرہ سا کے قریب گھر تباہ فصلوں کو تین ارب سے زائد کا نقصان ہو چکا دادو کے علاقے کچھو کے علاقے سالاری ٹنڈو رحیم ساورو میں بارش کے بعد سلابی صورتحال تین ستانسے زائد گاؤں زریاب درجنہ کچھے مکانات گر گئے دادو اور جوہی سے رابطہ منکتہ ہو گیا متاثرین کی مدد کرنے کوئی نہیں پہنچا سلابی ریالہ سب کچھ بہا لے گیا متاثرین بے یاروں مددگار ادھر دریائے چناف میں تغیانی کے باعث بیس دہاد زریاب آ گئے سڑکے ڈوب گئیں جھنکے قریب موزہ مگھیانہ حسنانہ بستی ملہ چک کچھا سے علاقہ مکینوں کی نقل مکانی شروع لاغ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کا کیس انصداد دہشتگردی عدالت نے پیش نہ ہونے پر ایجاز سوفری کی عبوری زمانت مستلط کر دی حمد ازہر یاسمین راشید میاسلام اقبال سمیت دیگر کی عبوری زمانت میں پانچ اگست تک توسی پی ٹی آئی رہنماؤں نے دہشتگردی کی دفعات کو چیلنج کر دیا میڈیا سے گفتگو میں ڈاکٹر یاسمین راشید بولی ملک میں مارشل لاغ جیسے حالات بنا دیئے گئے ہیں سپریم کورٹ کے فیصل پر عمل درامت کا وانہ ریاست کی سمت آری ہے بنجاب کے خود ساختہ حکومت چند گھنٹوں بعد ختم ہو جائے سپریم کورٹ نے ایم کیم کی سندھیں بلدیاتی اندخواد روکنے کی استعدام مسترد کر دی سندھ حکومت کو جواب جمع کرانے کے لیے چار اگست تک کی محلت ایڈوکیر جنرل سندھ کی دو ہفتوں کا وقت دینے کی درخواست منظور نہ ہوئی ایم کیم کے وکیل فروغ نسین نے کہا وفاقی حکومت کو جواب جمع کرانے کا کہہ دیں جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ وفاقی حکومت چاہے تو جواب جمع کرانے پاک شرلنکہ دوسری ٹسٹ میچ کا تیسٹہ روز شرلنکہ کی پوزیشن وسطہ کم میز بان ٹیم کی دوسری ایننگز میں بیٹنگ جاری سٹریلنکہ کے پانچ کھلاڑی پاویلین لوٹ گئے میز بان ٹیم کو مائچ میں دوستو ستر سے زیادہ رنس کی برطری حاصل ہو گئی پاکستانی ٹیم پہلی ایننگز میں دوستو کتیس رنس بنا کر آؤٹ ہوئی موسیقا 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 موسیقی